بہت سارے لوگ بنگلہ دیش سے مجھے میسیجز کرتے تھے کہ بھائی ہمارے یو اے ای کے ویزا کب اوپن ہوں گے اور کب ہم یو اے ای کے لیے ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بنگلہ دیشیوں کے نام بہت سارے لوگ بنگلہ دیشی ویزا کے حوالے سے کچھ عرصے سے جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کچھ عرصے سے بنگلہ دیش کے ویزے جو ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں یو اے ای کے اندر تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بھائی نیوز دینے والا ہوں کہ بنگلہ دیش کے ویزے جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں وہ تمام کنٹریز جو کنٹری کے لوگ ہیں بنگلہ دیش کے کنٹری کے لوگ ہیں تمام ٹریڈز کے لوگ ہیں جو سب کے ویزے اوپن کر دیے گئے ہیں اور ایم او یو جو ہے بنگلہ دیشی گورنمنٹ اور یو اے گورنمنٹ کے درمیان وہ سائن ہو چکا ہے اس کی میں ڈیٹیل ساری آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایم او یو کس نے سائن کیا ہے اور کیسے وہ ویزا سارے اوپن ہوئے ہیں وہ آپ اسی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل جانیں گے میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو کی ڈیٹیل تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہیڈ لائنز بتاتا ہوں تو یو اے ای نے جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن کیا ہے بنگلہ دیشی لوگوں کو ہائر کرنے کے لیے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے تاکہ آپ کو ساری ڈیٹیل سمجھ آجائے کہ یہ ایم او یو جو سائن ہوا ہے ایگریمنٹ سائن ہوا ہے وہ کیا ہے اور اس کی ڈیٹیل کیا ہے تو بنگلہ دیشی نیشنل کو یو اے ای کے اندر جاب دینے کے لیے ان کے اندر جو ہے وہ ایم او یو سائن ہوا ہے ایگریمنٹ سائن جو ہوا ہے وہ ناصر بن تھانی الجماع جو منسٹر آپ فمال رسورسز ہیں ان کے درمیان اور بنگلہ دیشی جو انڈر سیکٹری آف تا منسٹری آف ایکسپیٹریٹ آفیرز ہیں جس کا نام ہے نومیتہ ہارڈلر ان کے درمیان جو ہے وہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے ایم او یو سائن ہوا ہے اس کے درمیان ایم او یو کے اندر کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں الحاملی پریز دا کوپریشن بٹوین دا گورننٹس آف تاو فرینڈلی کنٹریز ان باریس فیلز دونوں کنٹریز کے درمیان ایک فرینڈلی رشتہ ہے دوستی کا رشتہ ہے اور ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ویزا اور ایگریمنٹ جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں ابھی وہ آپ جو ہے وہ ویزا لگوا سکتے ہیں کسی بھی ٹریڈ کے اندر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے بنگلہ دیش کے لوگ جو بنگلہ دیشی نیشنلز ہیں وہ ویزا لگوا سکتے ہیں دا سائننگ آف تا میمورینڈم کمز ویزن دا فریم آف تا منسٹری آف ہومن رسورسز اور امرتائیزیشن تو منسٹری آف ہومن رسورسز اور امرتائیزیشن جو ہے اس کے درمیان یہ چیز جو ہے وہ سائن ہوئی ہے اس کے اندر یہ چیز آتی ہے تو اوپن دا ملٹیپل مارکٹس ٹو فیملائز اینڈ ایمپلائر ان دا کنٹری ٹو پروائیڈ سیورل آپشن فار رکروٹمنٹ آف ہیلپ دا ورکر تو یہ ورکرز کو ہیلپ کرنے کے لیے ورکرز کا جو ہے وہ فیوچر اسے جو ہے وہ ہیلپ کرنے کے لیے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے یہ چیزیں سائن کی گئی ہے اور اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ جتنے بھی بنگلہ دیش کے ویزاز ہیں وہ سارے اوپن کار دیے جائیں گے اور جو بنگلہ دیشی لوگوں کو ہائر کیا جائے گا یو اے ای کے اندر اور امرتز کے اندر تو یہ ایک اچھی نیوز ہے بنگلہ دیشی لوگوں کے لیے بنگلہ دیشی پیپل کے لیے آپ کے سب کو بہت بہت مبارک ہو بہت کانگریجولیشنز ہو تو تمام بنگلہ دیشی کو میری طرف سے کانگریجولیشنز ہو یہ کتا کہ آپ کے ویزاز اوپن ہو گئے ہیں بہت پریشان تھے بہت بنگلہ دیشی مجھے میسیجز کرتے تھے کہ اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے تو اب ہو گئے بہت کنٹریز اگری تو کوپریٹ تو یہ ایک اچھی نیوز ہے یو اے ای کے لیے اور بہت کنٹریز کے لیے کیونکہ بنگلہ دیشی لوگ کافی اچھے اچھے پوست پہ بھی ہیں کافی اچھے کام بھی کر رہے ہیں یو اے کے اندر اور کافی کوپریٹ کر رہے ہیں کافی جو ہے وہ ان کا یو اے ای کے اندر کافی ان کا کردار ہے اپنا کردار جو ہے وہ پاٹسپیٹ کر رہے ہیں یو اے ایک اکنامیکلی اور ہر قسم کی جو جابز کے اندر بنگلہ دیشی لوگ ہیں تو یہ ایک اچھی نیوز ہے بنگلہ دیشی لوگوں کے لیے اور یو اے ای کے لیے بھی دونوں کنٹریز مل کے کام کریں گے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تاکہ اکنامیکلی دونوں کنٹریز جو ہیں وہ سٹرانگ وہ بنگلہ دیشی لوگ بھی جو ایک ورکر کے طور پر یہاں پہ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور یو اے ای کے اندر جو ان کا بزنس ہے اور ان کی ایک ایک اکنامیک گروہ ہے وہ بھی اس سے اوپر ہوگی تو یہ ایک چھوٹی سی نیوز تھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایک اچھی نیوز کافی دنوں کے بعد مل رہی ہے بنگلہ دیشی لوگوں کو تو ہاپ پولی آپ سب نے انجوا کیا ہوگا تینکیو ویری for watching this video i will see you next video till then take care Allah Hafiz